شانیوار کو گڑش سطرتی کے موقع پر پوری دیش میں گڑش پرتیماؤ کی استحابنہ کی جائے گی اس کے لئے تیاریاں جو اور سور سے چل رہی ہیں مہنگوالیا شہر میں کئی مورتیکاروں نے ایکو فرینڈلی گڑش پرتیماؤ کا نرمان کیا ہے جو کیول مٹی سے تیار کی گئی ہیں جس کا موقع سے جائے جائے لیا ہمارے سمبادہ تابینو شرمانے کل سے گڑش محصب شروع ہونے والا ہے ردی صدی کے داتا بھگوان گڑش گھر گھر ان کی پرتیماؤ براج مان ہوگی اس کو لے کر لوگ اب مارکٹ میں آ کر پرتیماؤں خرید رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بار مٹی کی پرتیماؤں کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو اس سے پریابران ٹھیک رہتا ہے دوسرا ان کو بشرجت کرنے کے لئے بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑتا تالاب ندی سروبر میں نہیں جانا پڑتا جس سے ان کا پریابران خراب ہو ان کو گھروں میں گھملوں میں ان کو بشرجت کیا جا سکتا ہے اپنے یہاں گھر میں ٹپ میں بشرجت کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں آپ کتنی اچھی اچھی پرتیماؤں ہیں جو مٹی کی بنی ہوئی ہیں یہ کلکتہ سے آئی ہیں پرتیماؤں یہ پوری مٹی سے بنی ہے اچھا کلر ہے پی او پی سے بھی جاتا بہتری جو ان کی روپ دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ پی او پی کی پرتیماؤں لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک تو پانی میں بشرجت نہیں ہو پاتی ہیں اس کے بعد ان کی دردتہ ہوتی ہے یہی کارانے کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مٹی کی پرتیماؤں ہیں سر آج آپ جو پرتیماؤں لہنے آئے ہیں مٹی کی پرتیماؤں کیوں لے دیں نشجت طور پر گھنپتی کو شیو نے جب پرگٹ کیا تو وہ پرکرتی وادی سورو پہنڈا اور واسطتہ گھنپتی کو خریدے نے مطلب گھنپتی کو لے جانے کا ایک مول کارند مطلب ایک دن پہلے اس لیے اس کو رکھا ہے آج شیو کا بہت بڑا دن ہے اس کو تیجہ تیجہ کے روپ میں اس طرح آپ نے پتی کی لمبی عمر کی کامناہ کے ساتھ لیتی ہیں اور نشجت طور پر شیو پتر گھنپتی کی پوری پرمپرا اس پرکرتک سمبردھن کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے جب بھی ہم مٹی کے گھنیش جی کی بات کرتے ہیں ایک نئے کنسپٹ میں ایک نئے کنسپٹ میں اس بار جو بزار میں پرتمائی آئیوں ان کے سنگ انہوں نے بیج دیئے ہیں اس کے ساتھ انہیں گملے دیئے ہیں یہ بیج دیئے ہیں گملے دیئے ہیں جب گڑے جی کی جو پرتما ہے جب سب سماپن ہو جائے گا تو اس کے بعد ان پرتما کو اس پانی میں اس ٹپ میں جو گملہ آئے اس میں پانی بھرا جائے گا اس میں بشار زد کریں گے اس میں بیج روپت کر دیں گے جس سے پرکرتک پرکرتک واتاورن میں پرکش پلویت ہو پائیں اور نشطی طور پر بھارت کی مول سمسیا جو آج کی اسٹیتی میں اترہ کھنڈ میں بہیانک باڑ کی سمبھاونا ہو جائے بادل پھڑ جاتا ہے اور یدی نیچے کی طرف چلے جائیں تو وہاں اسم میں باڑ آ جاتی ہے پرکرتک کا اسانتولن ہے اور لوگ جس طریقے سے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں شپری سے آئے ہیں اور یہ پوری طریقے سے مٹی کے جو گڑپتی ہیں شپری سے آتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ تو مٹی ہے گیرو ہے اس میں جو کلر ہیں وہ پراکتک کلر ہیں مٹی کے ہی کلر ہیں اس میں کسی بھی طرح سے آنے کلروں کا کیمیکل کلروں کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے یہ پرتمائے جو لے کر آئے ہیں ان سے بھی ہم ترچہ کرتے ہیں آپ اس وار ایسا کیا مٹی کی پرتمائے ہیں ان کو کسا کیا کیا دے رہے ہیں کیا ہے اس کا مہت تو کھا ہے کہاں سے لے کر آئے ہیں جی سیوٹی سے لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ گملہ ہے کپڑا ہے اور دیپک بھی ہے مالا بھی دیتے ہیں چارہ 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 دیتے ہیں اس کے لئے اس لیے دے رہے ہیں کیا کہ یہ میں دکھانا چاہوں گا کہ آپ کو ساتھی سے کہوں گا دکھائیں کہ یہ بہت سارے گملے رکھے ہیں تو پرتمائوں کے ساتھ گملہ بھی دیا جا رہا ہے مالا دی جا رہے ہیں بیچ دیے جا رہے ہیں دیپک دی جا رہے ہیں جن کا اپیوگ بیسردن کرنے کے سامنے کیا جائے گا ان ٹپوں میں گڑے جی کا بیسردن کیا گا گڑے جی جس سائج کے ہیں اسے ساتھ سے ان کو ٹپ دیا جاتا ہے یہ کپڑا بھی دیا جا رہا ہے اس کے عرابہ بیچ دیا جا رہے ہیں اور یہ جو پرتمائے ہیں یہ الگ الگ حساب سے ہیں جس جو سردہ کے انسارے لوگ اپنے سردہ کے انکول ان کو خریش سکتا ہے مٹی کی پرتمائے ہیں بڑی طریقے سے یکہ دسی اور آنند سے چہدہ ستا ان پرتمائے کو رکھا جائے گا اس کے بعد ان کو بشتجت کر دیا جائے گا اور گڑے س موسم میں اس دوران تمام آئے جانو پریزن کیے جائیں گے کیمروزن بیجیہ کی ساتھ گولی سے سراج کے لیے بینو سر میں